بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کاشف ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف فورٹ سیکرٹ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود پاک صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم بنائیں گے بغیر چکن کے بغیر انڈوں کے شامی کواب بہت ٹیسٹ فل بنیں گے اور گھر میں موجود چیزوں سے یہ کیسے بنیں گے میں آپ کو سب بتاؤں گا ایک بڑے سائز کا علو لیا انہیں میں نے چھیل کا سلائس میں کار لیا ایک میڈیم سائز کا پیاز پانس سے ساتھ ہری مرچے اور پانس سے ساتھ جوے لیسن کے ادھر میں نے ایک کٹوری دال چنہ لیا اس کو میں نے اچھے سے دھو لیا نہ میں نے پہلے بھی گو کے رکھا نہ کچھ بس اب ہم ان کو بلینڈ کر لیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم ان کو کیسے بلینڈ کرتے ہیں دیکھیں میں نے ایک پیارا تھا باؤ لے لیا علو پیاز ہری مرچے اور لیسن کو میں نے آدھا گلاس پانی شامل کر کے بلینڈ کر لیا بریق پیسٹ بنا لیا اسی طریقے سے میں دال کا بھی پیسٹ بنا لوں گا آدھا گلاس مزید میں نے اس میں پانی شامل کیا اور اس کو بھی میں نے پیسٹ بنا لیا آپ کہیں گے کاش بھئی یہ کیا کر رہے ہیں اس کے شامی کو آپ کیسے بنیں گے لیکیوڈ فارم میں ہے آپ پریشان نہ ہو بہت ٹیس فل ریسپی مارے بننے والی ہے اسپیز آئیکہ میں نمک شامل کروں گا ہاف ٹی سپون حلدی شامل کروں گا یہ لازمی ڈالیے گا ون ٹی سپون بھر کر دنیا پاورڈر شامل کروں گا اور ہاف ٹی سپون لال مرچ پاورڈر شامل کر دوں گا اتنی سپیسز فل لال ہمارے شامل ہوں گے اب میں ان کو اچھے سے مکس کر لیتا ہوں آگے آگے پروسیجر دیکھیں گا بہت آسان پروسیجر ہے اور بہت ٹیسٹ فل ہمارے شامی خواب بننے والے ہیں اور وہ بھی بغیر چکن کے بغیر اور بہت ہی ٹیسٹ فل بنیں گے آپ کو چکن کی کمی محسوس نہیں ہوگی اور ایک ضروری بات اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں دیکھیں میں نے اس کو مکس کر دیا اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اور ہم فلیم کی طرف چلتے ہیں دیکھیں میں نے فلیم آن کر لیا کڑائی چڑھا لی تین سے چار ٹیسپون میں نے آئل کے شامل کیے اب ہاف ٹیسپون میں زیرہ شامل کر دوں گا سفیضی رہا ہے اس کو ہم نے تیس سے پینتی سیکنڈ پکا لینا ہے چٹکا لینا ہے جب اس کی اچھی سی محک آنے لگ پڑے اور اس کے چٹکنے کے آواز آنے لگ جائے تو آپ اس میں لیکوٹ شامل کر دیجئے گا جو ہم نے دال آلو پیاز مرچے اور لیسن کا بنایا تھا ہاں جی اب ہم نے اس کو پکانا ہے چمچہ ہم نے مسلسل لاتے رہنا ہے چمچہ نہیں ہی لانا فلیم آپ کو بتا دوں لو ٹو میڈیم آنچ ہم نے رکھنی ہے بیچ بیچ میں ہم میڈیم کریں گے اور لو ٹو میڈیم آنچ پر پکائیں گے مزید ایک گلاس میں پانی کا شامل کر دوں گا ایک گلاس ہم نے اس کو بلینڈ کرتے ہوئے ڈالا تھا اور ایک گلاس اب میں ڈالوں گا ٹوٹل میں نے پینے والا پانی کے دو گلاس شامل کر دیے اب ہم نے اس کو پکانا ہے تک میں پندرہ سے بیس منٹ میں اس کو پکاؤں گا اور اس کا کچھا پندور کروں گا جو دال ہماری کچھی ہے اور آلو کچھے ہیں ان کو ہم نے پکا لینا ہے جیسے جیسے یہ پکتے جائیں گے گاڑے ہوتے جائیں گے کلر بین کا ڈارک ہوتا جائے گا بہت تیسفل ریسپی بننے والی ہے اگر آپ کو چکن کے شامی کواب کی ریسپی چاہیے کمرچر ریسپی جس طرح کہ آپ بڑی بیکریز سے کھاتے ہیں رات بیکری ہو گئی گورما بیکری یا شیزان بیکری ویسے شامی کواب کی ریسپی آپ کو چاہیے لوکو وائز ٹیسٹ وائز آپ کو سیم ویسی ریسپی ملے گی لیکن آپ کو کمیٹس باکس میں کمیٹس ضرور کرنا پڑے گا آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ ریسپی آپ سے میں شیئر کروں تو انشاءاللہ میں جلد آپ کو وہ ریسپی بھی دوں گا اس کو ہم نے اسی طریقے سے ہلاتے ہوئے مسلسل پکاتے رہنا ہے نیچے سے لگنے نہیں دینا بہت جلدی یہ گاڑا ہو جاتا ہے دال بھی کیونکہ پک کے پھول جاتی ہے یہ بہت جلدی گاڑا ہو جاتا ہے دیکھیں میں اس کو اسی طریقے سے لاتے ہوئے پکا لوں گا اگر آپ چکن اس میں شامل کرنا چاہیں تو اس پوائنٹ پر شامل کر سکتے ہیں چکن بوائل کیا اس کو بریک ریشو میں کریں اور اس پوائنٹ پر شامل کر دیں اور میں تو اس میں نہیں شامل کروں گا دیکھیں گاڑا ہو گیا ہے روم ٹمپریچر پر لے ہوں گا یہ روم ٹمپریچر پر آئے گا تو مزید سالیڈ ہو جائے گا میں آپ کو چک کر آتا ہوں دیکھیں یہ کتنا سالیڈ ہو گیا میں نے نمک چک کیا مجھے تھوڑا کم لگا میں تھوڑا نمک شامل کر لوں گا اور اب میں ون ٹی سپون کالی مرچ موٹی دردری کو ٹی وی شامل کر دوں گا اور دیر سارا دنیا شامل کر دوں گا اب میں نے اس کو مکس کر دینا ہے مسالوں کو آپ اگر گرم مسالہ پسند کرتے ہیں تو پساوہ گرم مسالہ بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے ان کو اچھے سے مکس کر لیا اب میں شامنگ بنا لوں گا اس ریسپی کی خاص بات ہے کہ آپ اس کو دوسری شامیوں کی طرح فریز بھی کر سکتے ہیں جب دل کریں نکالیں اور بنائیں میں ہاف شامنگ ابھی بناوں گا اور ہاف شامنگ فریز کرنے والا ہوں اچھا فریز کرنے کی ٹیم میں آپ کو دے دوں پہلے آپ ٹری میں فریزر میں رکھ دیں جب یہ سولیڈ ہو جائیں تو پھر آپ ان کو اٹھائیں اور کسی پولیتھن بیگ میں یا ایٹ ٹائٹ ڈبے میں ڈال کر رکھیں تازہ شامیوں کو کبھی بھی شاپر میں یا ایٹ ٹائٹ ڈبے میں ڈال کر نہ رکھیں پہلے ان کو فریز کر لیں جب یہ فریز ہو جائیں تو پھر ان کو شاپر یا ایٹ ٹائٹ جار میں ڈال کر رکھیں آپ دیکھیں میں آپ کو چکر آتا ہوں تھوڑے سے دال سے اور ایک آلو سے مارے کتنے دھیر سارے شمی بن گئے ہیں تبے پہ میں ان کو فرائی کرلوں گا تین سے چاٹے بس پون میں آئل ڈالوں گا بہت کم آئل سوک کرتے ہیں یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نانسٹک پین کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اوپر انڈا لگانے کی ضرورت ہے نہ یہ ٹوٹیں گے نہ ہی یہ نیچے چپکیں گے آپ گھر میں موجود کسی بھی فرائی پان یا تبے پر ان کو فرائی کر سکتے ہیں دو سے ڈائیمنڈ میں ایک سائٹ سے ان کو پکا لوں گا گولڈن کرل لے آنگا اور اسی طریقے سے دوسری سائٹ سے بھی ایک ڈیڈو میڈ پکا کر گولڈن کرل لے آنگا بہت جلدی بن جاتے ہیں سیم پروسیجر ہوگا جس طرح ہم دوسرے شامی بناتے ہیں یہ بھی اسی طریقے سے بنیں گے اور ایک خاص بات اس کو آپ شامی برگر میں بھی ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں ایز شامی میں گھر پر اس طرح کی چیزیں بناتا رہتا ہوں بزار سے کم ہی ہم خریدتے ہیں چاہے وہ پیزا ہو شوارما ہو یا برگر آپ بھی گھر پر ٹرائی کیا کریں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بہترین شامی بن کر تیار ہوئے ہیں کوئی جج کر سکتا ہے کہ یہ بغیر چکن کے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں میرے اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں ہیلڈی پکائیں ہیلڈی کھائیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیار رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کاشیفور سیکرٹ سے کاشیفور دینجازت اللہ حافظ